بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة والاہلہ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل امہ اول درس نمبر 170 میں تیمم کی نیت کی تفصیل بیان کی جائے گی تیمم کے واجبات کو بیان کرتے ہوئے تیمم کی نیت میں بدل ہونے کی نیت کرنا بھی ذکر ہوگا نیت میں مباہ ہونے نماز کا قصد کرنا بھی بیان کیا جائے گا قصد واجح کا مفہوم اور معنی ذکر کیا جائے گا اور قصد قربتاً الاللہ کا وجوب بھی بیان کیا جائے گا سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا ویاجبو فی نیت قصد البدلیت من الوزوء او الغسل ان کانت تیمم بدلاً عن احدہما کما ہوا الغالب فلو کانت تیممه لسلاة الجنازت او لنوم على طحارت او لخروجہی جنوباً من احد المسجدین علا القول باختصاص تیمم بذالکا کما ہوا احد قولی المسننف لم يكن بدلاً من احدہما معا احتمال بقاء الاموم بجعلہی فیہا بدلاً اختیاریاً یاجبو فی نیت تیمم کی نیت میں واجب ہے قصد البدلیت اس کا بدل ہونے کا قصد کرنا ارادہ کرنا کہ یہ بدل ہے من الوزوء او الغسل یہ وزو سے بدل ہے یا غسل سے بدل ہے یہ نیت کرنی چاہیے انکانت تیمم بدلاً عن احدہما اگر تیمم وزو یا غسل میں سے کسی ایک کے بدلے میں ہو کما خوال غالب جیسا کہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ تیمم جو کیا جاتا ہے وہ وزو یا غسل کے بدلے میں ہوتا ہے دین اسلام میں کچھ عبادات ایسی ہیں جن میں طہارت شرط ہے جیسے نماز ہے تو اب نماز کے لیے جو طہارت ہے یا وزو ہوتی ہے یا غسل ہوتی ہے اگر وزو اور غسل ممکن نہ ہو پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی کے استعمال میں کوئی معنی موجود ہو تو تیمم کیا جاتا ہے تو تیمم میں نیت کرنی پڑے گی کہ یہ غسل کے بدلے میں کیا جا رہا ہے یا غسل کے بدلے میں کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر غسل کے بدلے میں تیمم ہوتا ہے تو اس کا طریقہ اور ہے اور اگر غسل کے بدلے میں ہوتا ہے تو اس کا طریقہ اور ہے تو چونکہ طریقہ کار میں فرق آ جاتا ہے جو وضو کے بدلے میں ہوتا ہے اس کے لئے زمین پر ایک مرتبہ ہاتھ مارنا کافی ہوتا ہے اور جو غسل کے بدلے میں ہوتا ہے اس میں دو مرتبہ زمین پر ہاتھ مارا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ غسل کے بدلے میں ہو یا وضو کے بدلے میں ہو تو قاسد بدل کرنا چاہیے کہ یہ کس کے بدلے میں میں تیمم کر رہا ہوں فَلَوْ كَانَ تَيَمُّمُهُ لِسَلَاةِ الْجَنَازَتِ اگر اس کا تیمم نماز جنازہ کے لئے ہو اولِ النومِ عَلَى طَحَارَةٍ یا طَحَارَةٍ کر کے سونے کے لئے ہو اولِ خُرُوجِ ہی جنوباً من احد المسجدین یا پھر مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں سے کسی ایک سے جو نبکی حالت میں نکلنے کے لئے تیمم کیا جائے عَلَى الْقَوْلِ بِإِخْتِصَاصِ تَيَمُّمِ بِذَالَكَ اس قول اور نظریہ کی بنیاد پر کہ تیمم اس آخری تیسری صورت میں خاص تیمم ہی اس میں حکم دیا گیا ہے غسل وغیرہ نہیں کر سکتے جیسا کہ شہید اول جو مسننف اعلومہ کے ان کے دو اقوال میں سے ایک یہی ہے لَمْ يَكُنْ بَدَلَمْ مِنْ أَحْدِهِمَا تو ان تین صورتوں میں تیمم وضو یا غسل کے بدلے میں نہیں ہوگا تو اس میں بدل کی نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو گویا کہ یہاں پر فرمایا رہے ہیں کہ غالباً تیمم یا غسل کے بدلے میں ہوتا ہے یا غسل کے بدلے میں ہوتا ہے لہٰذا نیت میں بدلیت کی قاسد کرنا واجب ہے لیکن مندرجہ زیل تین موارد میں قاسد بدل کرنا واجب نہیں ہے تیمم نماز میت کے لیے ہو کیونکہ نماز جنازہ میں طہارت غسل یا غسل شرط نہیں ہے لہٰذا اس کے لیے تیمم بھی جو طہارت غسل یا غسل کے بدلے میں نہیں ہوگا پس قاسد بدلیت بھی واجب نہیں ہے دوسرا موارد طہارت کے ساتھ سونے کے لیے تیمم کریں کیونکہ طہارت کے ساتھ سونا مستحب ہے اور علماء کا بیان ہے کہ پانی کے موجود ہوتے ہوئے بھی سونے کے لیے تیمم کرنا جائز ہے پس یہ تیمم طہارت مائیہ یعنی غسل یا غسل کے بدلے میں نہیں ہوگا لہذا قاسد بدل بھی لازم نہیں ہوگا اگر کوئی شاکس مسجد الحرام یا مسجد النبوی میں سویا ہوا ہو اور جنوب ہو جائے تو بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ مسجد سے خارج ہونے کے لیے تیمم کرنا واجب ہے اور غسل کرنا جائز نہیں ہے پس اس صورت میں بھی تیمم غسل کے بدلے میں نہیں ہوگا لہذا قاسد بدل کرنا لازم نہیں ہے پس تیسرے مورد میں جو ہے تو فرماتے ہیں عَلَى الْقَوْلِ بِإِخْتِسَاسِ تَيَمُمِ بِذَالِكَ اس نظریہ کی بنیاد پر کہ اس صورت میں یعنی جب مسجد الحرام یا مسجد النبوی میں سویا ہوا ہو اور محتلم ہو جائے تو فقط تیمم ہی اس میں کر سکتے ہیں جیسا کہ شہید اول کے دو اقوال میں سے ایک قول یہی ہے جو شخص مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں نیند کی حالت میں مختلم ہو جائے تو مسجد سے نکلنے کے لیے اس پر تیمم کرنا واجب ہے یا غوصل مصنف کے دو نظریہ ہیں اس میں فقط تیمم واجب ہے غوصل جائز نہیں ہے اگرچہ غوصل پر قدرت بھی رکھتا ہو اور قول مشہور بھی یہی ہے دوسرا نظریہ ہے کہ اگر تیمم اور غوصل کرنے کا وقت مساوی اور برابر ہو اور غوصل کرنا نجاست مسجد کا موجب بھی نہ ہو تو پھر غوصل کرے اس قول کی بنیاد پر اگر غوصل کے لیے پانی نہ ہو تو پھر غوصل کے بدلے تیمم کرے اور قاسد بدلیت بھی واجب ہوگا تو لیکن دوسرا نظریہ مصنف کا کیا تھا کہ فقط تیمم واجب ہے تو اس نظریہ کی بنیاد پر اس تیسرے مورد میں پھر قاسد بدلیت بھی نہیں ہوگا لَمْ يَكُنْ بَدْلَمْ مِنْ اَحْدِهِمَا تو ان تین موارد میں تحقیقی نظریہ کی بنیاد پر تیمم وضو یا غوصل کے بدلے میں نہیں ہوتا مَا احتمال بقاع الامو میں حالانکہ احتمال ہے کہ عبارت مصنف اپنے عموم پر باقی ہو یعنی مذکورہ تین موارد میں بھی قاسد بدلیت واجب ہو بِجَعْ لِهِ فِيهَا بَدَلًا اِخْتِعَارِيًا اس طرح کے قرار دیا جائے تیمم کو ان تین موارد میں بدل اختیاری یہ اس طرح کے وضو یا غوصل کے بدلے میں کیا جانے والا تیمم بدل ازدراری ہوتا تھا اسی طرح یہ بدل اختیاری ہوگا یعنی مصنف کی عبارت اپنے عموم پر باقی ہو لہٰذا تین موارد میں بدلیت کو شامل ہو فارق یہ ہے کہ غوصل یا غوضو میں بدلیت ازدراری کا قاست ہوتا ہے لیکن منسپورہ تین موارد میں بدلیت اختیاری کا قاست کرے وَاِيَجِبُ فِيهِ نِيَتُ الْإِسْتَبَاحَتِ لِمَشْرُوتِمْ بِتْطَحَارَتِ تیمم کی نیت میں واجب ہے مباہ ہونے نماز کے قصد کرنا نیت کرنا لِمَشْرُوتِمْ بِتْطَحَارَتِ اس عبادت کے مباہ ہونے کا قصد کرنا واجب ہے کہ جس میں تحارت کی شرط ہے لِمَشْرُوتِمْ بِتْطَحَارَتِ اس عبادت کے لیے کہ جس میں تحارت کی شرط رکھی گئی ہے تو اس کے مباہ ہونے کی نیت کرنا بھی واجب ہوتی ہے کیونکہ تیمم یہ کیا ہوتا ہے بدل ہے وضو یا غوصل سے اور یہ جو تحارات سلاس ہیں اصول فقہ میں مفققین نے اس پرخواسی بحث کی ہے کہ یہ مقدمہ ہوتی ہیں عبادات کے لیے یہ واجب غیری ہوتی ہیں واجب نفسی کے لیے مقدمہ ہوتی ہیں تو یہ جو تحارت ہے یہ نماز کے لیے یا جن میں تحارت شرط ہوتی ہے اس کے لیے مقدمہ بنتی ہے تو اگر تو وضو یا غوصل کرتے تو پھر اس میں بھی یہی ہوتا ہے مباہ ہونے نماز کے لیے تو اگر وضو یا غوصل کے بدلے میں تیمم کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ مباہ ہونے نماز یا جو بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں جس میں تحارت کی شرط ہے تو وہ نیت تو ضروری ہوگی وَالْوَاجِهِ مِنْ وُجُوبِنْ اَوْ نَدْبِنْ اور واجب ہے تیمم میں نیتِ واجح کرنا یہ ایک اسطلاح ہے واجح مِنْ وُجُوبِنْ اَوْ نَدْبِنْ یعنی واجب ہونے کی یا مستحب ہونے کی نیت کرنا بھی واجب ہوتی ہے یعنی تیمم جو کر رہے ہیں اگر وقت کے اندر کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ تیمم واجب ہوگا چونکہ عبادت جو نفسی ہے وہ واجب ہو چکی ہے تو یہ مقدمہ جو اس کا ہے یہ بھی کیا ہوگا واجب ہوگا اور نادبِنْ یا پھر کیا ہے اگر کسی مستحبی وعدت کے لئے اس کو کریں تو یہ پھر کیا ہوگا مستحب ہو جائے گا تو یہ بھی واجب ہو سکتا ہے کہ موئین کریں کہ واجب تیمم کر رہے ہیں یا مستحب وَالْقَلَامُ فِيْهِ قَلْمَائِيَتِ فِيْهِمَا ہے لفظ اور ان دونوں میں جو بحث ہے وہ تہارتِ مائیہ کی نیت کی طرح ہے یعنی یہ اس طرح وضو اور غسل میں استباحہ کی نیت کرنا یا قاسدِ واجح کرنے کے بارے میں بحث تھی کہ آئے یہ واجب ہیں یا نہیں ہیں اسی طرح یہاں بھی اس کے واجب ہونے میں کلام ہے بلکہ قاسدِ واجح اور قاسدِ عباحہ واجب نہ ہونے کا جو نظریہ ہے وہ قوی ہے اور اس کے واجب ہونے کی دلیل قوی نہیں ہے وَالْقُرْبَتِ اور واجب ہے نیت کرنا تیمم میں قاسدِ قُرْبَتِ کرنا یعنی میں یہ تیمم کرتا ہوں قُرْبَتًا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ خالق و مالک کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے وَلَا رَيْبَ فِي اَعْتِبَارِهَا فِي كُلِّ عِبَادَتٍ مُفْتَقِرَتٍ اِلَا نیتٍ اور کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ جو قُرْبَت ہوتی ہے یہ شرط ہوتی ہے ہر اس عبادت میں جس میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے اور جو عبادت نیت اور قصد کی احتیاج رکھتی ہے چونکہ عبادت کیا ہے بندگی کا نام ہے تو کوئی بھی عبادت جب کرتے ہیں تو اگر وہ تعبدی ہو واجب تعبدی اس کو کہتے ہیں واجب توصلی کے مقابلے میں واجب توصلی یہ ہوتا ہے کہ اس میں نیت شرط نہیں ہوتی لیکن واجب تعبدی وہ ہوتا ہے جس میں نیت شرط ہوتی ہے تو جس عبادت میں نیت شرط ہوتی ہے یا نیت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں سب سے بڑی نیت یہی ہے کہ میں اس کو قصد قربت کے ساتھ انجام دیتا ہوں قربتاً الاللہ انجام دیتا ہوں اور اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے یعنی غیرِ خدا کی خوشنودی اس میں نہ چاہتا ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قربت شرط ہوتی ہے ہر عبادت میں جس میں نیت کی ضرورت پڑتی ہے لِيَتَحَقَّقَ الْإِخْلَاصُ مَأْمُورُ بِهِ فِي كُلِّ عبادتٍ تاکہ وہ اخلاص ثابت ہو جائے جس کا ہر عبادت میں حکم دیا گیا ہے قرآنِ قریم میں اس کا حکم دیا گیا ہے سورہ بینا تیس میں پارے میں ہے اس کی آیت نمبر پانچ میں ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کریں تو یہ نیت کی بحث تھی جو آپ نے اختتام کو پہنچی ہے تھوڑا سا اس کی دلیلوں کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں کہ یہ جو تیمم ہوتا ہے اس میں قصد بدلیت جو لازم ہے تو کیوں ہے اس کا پہلے بھی اشارہ ہوا ہے کہ چونکہ تیمم یہ اس کے بدلے میں ہوتا ہے تو اسی طرح اس کا طریقہ اور اس کا جو کیفیت ہے وہ بدل جاتی ہے اگر وہ غوصل کے بدلے میں ہوتا ہے تو دو مرتبہ ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہوتا ہے اور اگر غوضو کے بدلے میں ہوتا ہے تو ایک مرتبہ اس کو مارنا ہوتا ہے ہاتھ کو تو اس لیے لازم ہے کہ جو بھی تیمم کر رہے ہیں اس کی نیت کریں اچھا جی اب ہم آتے ہیں نماز جنازہ کے لیے تیمم کرنا یہ جیز ہے تو اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے اور موسک ہے سمعہ بن مہران بھی ہے میں نے سوال کی اس شخص کے بارے میں جیس کے پاس جنازہ گزرتا ہے اور اس نے غوضو نہیں کیا ہوا تو وہ کیا کرے فرمایا وہ اپنے ہاتھوں کو دیوار پر مارے اور اس سے تیمم کر لے مرسل حریض بن عبداللہ سجستانی فلوچستانی پاکستانی میں اس کو کہتا ہوں تو یہ امام سادق علیہ السلام کا شاگرد ہے اس نے روایت کی حیض والی عورت بھی جنازہ پڑھ سکتی ہے چونکہ وہ رفوع اور سجود تو اس میں ہوتے نہیں وہ نماز نہیں ایک دعا ہے اور جنوب والا شخص بھی تیمم کر لے اور نماز پڑھے جنازہ پر لیکن ایک جماعت فقہا کی وہ کہتے ہیں کہ یہ فقط اس صورت میں تیمم کر سکتا ہے جب وضو یا غسل کرنے میں مشغول ہونے سے نماز جنازہ فوت ہونے کا خطرہ ہو رہ جانے کا خطرہ ہو اس کی تصریح حلبی کی روایت میں ہے سوئل ابو عبداللہ نماز پڑھ لے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کو نماز جنازہ رہ جانے کا خوف ہو یہ دوسری صورت تھی کہ لن نوم علی طہارت طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں نیند کرنے کے لئے تو اس کی دلیل مرسلہ شیخ صدوق ہے عبام صادق علیہ السلام سے من تطہر ثم آوائی لا فراشہی باتا و فراشہو کا مسجد ہی جو بندہ طہارت کر کے اپنے بستر پستر پر لیٹتا ہے تو اس طرح نیند کرتا ہے کہ اس کا بستر اس کی مسجد کی طرح ہوتا ہے اگر اس کو یاد آئے کہ اس کا وضو نہیں ہے تو پھر وہ وہیں پر تیمم کر لے تو وہ ایسے ہوگا جیسے وہ اللہ کے ذکر اور نماز میں مشغول ہے تو یہ روایات ابواب وضو میں باب نمبر نو میں ہیں اور شاب کا جو روایات تھی وہ ابواب نماز جنازہ میں باب نمبر اکیس اور بائیس میں تھی تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ تیمم حدث اصغر سے ہوتا ہے یعنی وضو کے بدلے میں ہوتا ہے اور جیسے صورت میں وہ بھول گیا ہو اس میں ہوتا ہے حالانکہ مشغول نے اس حکم کو حدث اکبر کے لئے بھی تعمیم دی ہے اور یا انبوج کر بھی اگر اس نے طہارت نہ کی ہو یا بھولا نہ ہو تب بھی وہ کر سکتا ہے حالانکہ حدث اکبر کی نسبت بھی وارد ہے کہ تیمم جہز نہیں ہے مگر یا پانی فاقد ہو پانی نہ ملے جیسے ابو وسیر کی روایت امام سادق علیہ السلام سے آپ نے اپنے والد گرامی کے واسے سے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی فرمایا لَا يَنَامُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ جُنُوبُ اگر پانی نہ ملے تو پھر تیمم کر لے مٹی کے ساتھ تیسرا مورد تھا کہ مسجد الحرام یا مسجد نبوی سے نکلنے کے لئے تو تیمم جو ہوتا ہے ان مسجدوں میں سے ایک سے جنابت کی عالت میں نکلنے کے لئے صحیح ابو حمزہ ہے امام باقر علیہ السلام سے نکل کی اذا کان الرجل نائم فی المسجد الحرام او مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَحْتَ لَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَتٌ فَالِيَتَ يَمَّمُ وَلَا يَمُرُّ فِي الْمَسْلِدِ اِلَّا مُتَيَمِمًا جب انسان مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں سہو رہا ہو اور احتلام ہو جائے اور اسے جنابت ہو جائے تو تیمم کرے وَلَا يَمُرُّ فِي الْمَسْلِدِ اِلَّا مُتَيَمِمًا اور مسجد میں نہ گزرے مگر تیمم کر کے لَا بَأَصَى يَمُرَّ فِي سَائِرِ الْمَسْلِدِ وَلَا يَجْلِسْ فِي شَيْئٍ مِّنَ الْمَسْلِدِ اور حالت جنابت میں دوسری مساجد میں گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور دوسری مساجد میں بھی وہ نہ بیٹھے اس سے ظاہر ہے کہ یہ احتلام کی صورت میں ہے کے علاوہ حاصل ہو تو عمدن ہو یا مثلا مجنوب ہو تو اس میں داخل ہوا ہو تو اس کو شامل نہیں ہے ان تین موارد میں تیمم جیز ہے اگرچہ کہ پانی موجود ہو جیسا کہ مشہور کا نظریہ ہے اگرچہ کہ حق ہے کہ تیمم مسجد میں مختلم کے لیے جیز ہے کیونکہ مسجد میں غوصل کے لیے ٹھہرنا حتیٰ کہ وہ جب پانی بھی اندر موجود ہو تو وہ تیمم سے زیادہ ٹھہرنے کے موجود ہوتا ہے اور وہ جیز نہیں ہے ثانیاں اس کے لیے پانی کا استعمال بھی ممنوع ہوگا چونکہ اگر اس میں تیمم غوصل کرتا ہے تو اس کے مسجد کے نجس ہونے کا بھی سبب بن سکتا ہے بارحال یہ اہم مسئلہ تھا جو آپ نے اختتام کو پہنچا اور بدلیت کی نیت کرنا اور اس کے علاوہ اس سے باحت واضح اور قربت کی نیت کرنا یہ بھی اپنی جگہ بیان ہو چکے ہیں ممنوع ہی موسیقی